اسلام علیکم یہود نصارہ کے بہت سے جرائم ہیں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں بیان ہوئے ہیں ان میں ایک بڑی اہم چیز جو سورہ بقرہ میں آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی اور جس جگہ پر آپ پہلا سپارہ یعنی ہماری اس طرح ترطیب ہوتی ہے سپاروں کی پہلا سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے اور دوسرا شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک چیز قرآن مجید نے نوایا کی ہے اور وہ یہ کہ یہود نصارہ دونوں کو اس پر بہت اسرار تھا کہ نجات کیلئے یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ اس کے بگر نجات نہیں ہوگی اور پھر قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ شناختیں بنا رکھی تھیں مثلا یہ کہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ اصل قبلہ ہے یا اس کا مغربی حصہ اصل قبلہ ہے قرآن مجید کی جو اصل تعلیم تھی جو دین کی اصل تعلیم تھی خدا کو ایک ماننا اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا جو دین کی اصل ہے جو دین کی بنیاد ہے اس طرح کی ہر چیز کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر رکھا تھا ہم قرآن مجید میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں اور سرسری طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں میں ہمیشہ یہ توجہ جراتوں کی اس طرح کی جو واقعات قرآن مجید کی اپتدائی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں یہ کہانی نہیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بلکہ ہمیں نصیت کی ہے ان قوموں کے آئینے میں ہمیں ہمیشہ اپنا عقص دیکھنا چاہیے آپ گوھر کیجئے اس وقت ٹھیک ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاں اب یہود نصارہ کی تقسیم تو نہیں ہے ہم رسول اللہ ساسم کی طریقے کو چھوڑ کر دیو بندی بریل بھی اہل حدیث شیعہ اور سنی میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ہمارے لئے اپنے تاثبات ہیں جو دین کی اصل تعلیم سے کہیں زیادہ اہم ہو چکے ہیں تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ان سب تاثبات سے اوپر اٹھے اور جس موقع پر آپ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیت قرآن مجید میں اس مقام پر بیان کی ہیں کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو تو یہ چیزیں جب ہم پڑھیں تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پروردگار میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں میرا کوئی تاثب نہیں تو ہی میرا واحد تاثب ہے اور تیرا حکم میری زندگی ہے اور جب آدمی یہ کرتا ہے تو پھر زندگی میں بعض امتحان بھی آتے ہیں یعنی سے کہ صحابہ اکرام کا اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر بیان ہوا ہے کہ امتحان لیا کہ حرم کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اور یہ بڑا مشکل امتحان تھا اس لیے کہ عربوں میں حرم کی عظمت کا بڑا احساس تھا اور ایک نویت کی بڑتری کا بھی احساس تھا لیکن صحابہ اکرام نے ہر طرح کے تاثب سے پاک رہتے ہوئے بالکل سرنڈر کر دیا اور جو انہیں حکم ہوا حتیٰ کہ حضور کی بھی بڑی خواہش تھی لیکن اس کے باوجود حکم اگر یہ تھا کہ بیت المقدس کی سمت مو کیا جائے تو وہیں مو کر کے نماز پڑی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے جو اصل حکم تھا کہ حرم کی طرف مو کر کے نماز پڑی جائے تو وہ حکم آیا لیکن اصل میں یہ امتحان لینا مقصود تھا تو ہمارا وراء آپ کبھی امتحان ہوگا ہمارے تاثبات کے خلاف چیز آئے گی اور ایک دفعہ اگر اس سے سرک رو ہو گئے تو پھر اتمنان لکھئے کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالی اپنی رضا کا فیصلہ اسی طرح نازل کریں گے جس طریقے سے صحاب اکرام کے بارے میں کیا تھا